ہماری جو شریعت ہے اس کی بنیاد رسموں پر نہیں ہے اس کی بنیاد تنزیل کے اوپر ہے اور ہر دعوے کے اوپر تنزیل پیش کرنا ضروری ہے کہ اس بات کی تائید میں اللہ کی طرف سے کوئی بات اتاری گئی ہے کہ نہیں اگر تنزیل موجود ہے اللہ نے کوئی دلیل اتاری ہے تب تو مان لو اگر تنزیل موجود نہیں ہے اس بات کو تسلیم مت کرو اور دلیل ایسی ہو جو آدمی کو مطمئن کر دے سلطان ہو وہ ذہنوں پر مسلط ہو جائے ایسی دلیل ہونا ضروری ہے کمزور دلیل نہیں چلتی ویسے تو ہر آدمی بولتا ہے میرے پاس بھی دلیل ہے اہل حدید بولتا ہے سینے پر نیت باندنی چاہیے دوسرا بولتا ہے ناوہ کے نیچے اس سے پوجا جائے تیرے پاس کیا دلیل ہے بولتا ہمارے پاس بھی دلیل ہے دلیل نہیں چلتی مضبوط دلیل چلتی ہے قرآن حکم بولتا ہے صرف دلیل کافی نہیں ہے سلطان ضروری ہے برحان ضروری ہے دلیلیں تو سب کے پاس ہوتی ہیں دلیل مضبوط ہونی چاہیے جس کو قرآن کی زبان میں سلطان کہا جاتا ہے قرآن کی زبان میں سلطان بیین کہا جاتا ہے قرآن کی زبان میں برحان کہا جاتا ہے اللہ نے اشارہ دے دیا کہ دلیل ہے تو ہر ایک آدمی پیش کرتا ہے اپنے موقع پر دلیل ہے مضبوط پیش کرو جس کو کوئی کاٹ نہ سکے تمہاری تو دلیلیں ایسی ہیں کہ ایک بچہ بھی اس کو کاٹ دے اور تم کہتے ہو وہ دلیل ہے ہمارے پاس بھی دلیل ہے قرآن کہتا وہ دلیل نہیں چلنے والی ہے مضبوط دلیل ہونا اور یہی دو چیزیں مشرقین کے پاس نہیں تھی اپنے شرق کے موقع کی تائید میں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَعْلَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانَ ان کے پاس تنزیل نہیں تھی اور دوسرے سلطان نہیں تھا